جمعے کا ٹائم آسل کیسے صاحب ایک منٹ ابھی میں کیا کہو گا دیکھیں آپ کہیں گے کہ ایک منٹ ہے میں دیکھیں سب سے پہلے تو جنبی سپیکر کل ہم گئے تھے اڈیالا جیل ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر پالیماری لیڈر سب تھے وہاں جو ہماری انسٹ کی گئی ہے پالیمیٹیریر میں آپ کو جو اپنا پیرویلی موشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں اس طرح ایک چوٹا ایک سپاہی تھا وہ آیا اس نے کہا کہ اس طرح ویڈیو لگائی اس نے کہا کہ دیکھیں آپ ملاقات کے لیے جائیں گے لیکن یہ بتایا کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے تو ہم نے کہا کیا امران خان کے ساتھ جو ہم بات کریں گے ہماری بانی چیرمنن اس کے ساتھ موسم کی اوپر ہم بات کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ موسم کیسا ہے کس طرح ہے اور پھر اس لیے ویڈیو دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو سپیکر صاحب نے ہماری میٹنگ رینج کروای تھی میں سابر چنہ تھا کہ اگر سالک صاحب ہوتا اس نے ہماری میٹنگ رینج کروای تھی اس نے جو نے سپرٹینڈس کو بلایا ہوا تھا اس نے ہمیں ڈسگریز کیا ہے ہمیں ڈسگریز کرنا نہیں ہے یہ اس نے پوری پارلیمنٹ کو کیا ہے نمبر ون تو ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پریوریج میں نوٹر صاحب کو دیتا ہوں سپرٹینڈ کے خلاف اور اس اس کے خلاف اس کو ٹٹینڈ کر دوسری بات بس ایک منٹ میں ادھر کل مریم نواز میڈم مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا پرسو اس نے کہا کہ ہم سموک کا بڑا ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی سرحدات نہیں ہوتی اور اور ہم نے جو پنجاب کی حکومت ہے انڈیا کی اسے کہا ہے کہ اس پر ہم جائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں شکریہ ہمیں اس کی سٹیٹمنٹ پہ اعتراض نہیں ہے میں صرف ایک فائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں جب ہماری چیپ ملیسٹر نے بات کی کہ ہم اب غازتان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے وہاں ہماری روزگار کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے تو اس پہ یہاں کی جو آہ ڈیپینس ملیسٹر نے جو شور بچھایا انہیں کہا یہ تو بہت بڑا انہوں نے بغاوت کی ہے ایک صوبہ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو آپ بات کریں تو واہ واہ اور ہم اگر اپنی موت اور زندگی کی بات کریں تو اس پہ آپ جو جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے غداری کیے سٹینڈڈ ایک ہونے چاہیے جو مریم نواز بات کر رہی ہے اس طرح علیمین نے بھی بات کی تھی وہ جسٹر نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے کاروبار بند ہیں جس طرح کا ہماری جو اللہ لینڈر کے صورتحال ہے ہمیں ضرورت اس بات کے ہمیں افغانستان کے ساتھ کاروبار کا موقع دیا جائے شکریہ محمد اقبال صاحب ایک منٹ کے لیے جمعہ کا ٹائم ہے شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب شاٹلی میں کہوں گا تیرہ میں جو اپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ سیویلین گزشتہ دنوں بھی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ معصوم بچے بچیاں زخمی ہو گئے وہ اسپتال میں پڑے ہیں تو ایسی طرح واقعات اور یہ اپریشن جو وہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ تھوٹلی عوام سیویلین کے خلاف ہو رہا ہے لہٰذا وفاقی حکومت اس اپریشن کے خلاف جو جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ قبائل متاثر ہو رہے تباہ اور دوسری بات گیارہ اکتوبر کو پشتون و قبائلی روایات اور جرگی کی جو توہین کی گئی وہاں پہ وفاقی حکومت نے جو اپریشن کیا ہے وہاں پہ جو بے گناہ چار بندوں کو شہید کیا گیا ہے یہ قبائلی روایات اور پشتون قوم کے ساتھ بڑا ذلنگوہ ہے میں خیبر پختونخواہ کی عدیالہ کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے سارا مسئلہ حال کیا آپ بھی ان کا شکریہ دا کرے چونکہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو حالات خراب کیے وہاں پہ اپریشن کیا شکریہ شکریہ جو حالات خراب کی بھی ان کا شکریہ شکریہ